پاکستان کے اندر یہ جو الیکشنز ہوتے ہیں یہ کروڑ پتیوں اور عرب پتیوں کی ریس ہوتی ہے اس میں قریب آدمی ہے تو کام ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ آپ کی ہر جگہ تعلقات ہیں اس شخص نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں عمران خان جیل سے باہر آ جائیں میں نے کہا یہ وقت نہیں ہے پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی انہیں اندر ہی رہنے دیں دل کے درد تھے ذرا نکلنا شروع ہو گئے عمران خان کو بابر عوان کے بیک گراؤنڈ کا نہیں پتا میں نے عمران خان سے کہا دو بندوں سے بچنا معذرت کرتا ہوں جو میں نے ان کے خلاف ٹویٹس اور وی لاغس کیے تھے میں آج جا کر ان کے خلاف کیے کہ تمام وی لاغ اور ٹویٹس ڈیلیٹ کروں گا جب آپ کریڈیبلیٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں نا صرف آپ اس شخص کو کانٹروورسی میں نہیں لے کر آ رہے ہوتے ہیں آپ اس کی فیملی کو بھی خطریں ملا رہے ہوتے ہیں یہ بہت خطرناک کھیل ہے اسلام کے ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ریجلی چانل کے اوپر آپ کو خوش شام بدید کہوں گا ناظرین پچھتے بارہ گھنٹے کے اندر ہفتے کا آغاز ہو چکا ہے نومنیشن پیپرز جمع کرانے کا سلسلہ اب ختم ہو چکا ہے نیکس سیج کی طرف جو ہے وہ کہانی جاری ہے تھوڑا سا ایویلیویٹ کرنا چاہیں گے نیکس سیج کے اندر اب کیا ہو سکتا ہے کیا کیا ممکنات ہیں کون کون سے بڑے نام ہیں جو اس مرتبہ الیکشن دوزار چوبیس کے اندر حصہ نہیں لے رہے اس کے بارے میں بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ صدیق جان جو یوٹیوب کے اوپر بھی کام کرتے ہیں صحافی ہیں انہوں نے معذرت کی ہے حامد میر صاحب سے اس کے اوپر میں تھوڑی سی طرح بات کرنا چاہوں گا یہ ایک کلپ میری نظروں سے گزرا میں ذرا اس کے اوپر کچھ بات کرنا چاہوں گا لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ بہت جلد ون ملین سبسکرائبئرز کے میگا ٹارگٹ کو ہم اچیف کریں گے آپ کی مدد سے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا خبریں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک افسوسنا خبر جو ہے وہ کل شام کو آئی اور خبر یہ تھی کہ عمران خان صاحب کے مامو جاوید زمان اب اس دنیا میں نہیں رہے اور وفات پا چکے ہیں کل دوپہر کو ان کا انتقال ہوا کرکٹ کے حوالے سے وہ عمران خان صاحب کے منٹوز میں سے شامل تھے اور عمران خان صاحب ان کو بہت ہی عزیز اور قریب تھے ان کے وہ لہور کے سوشلائٹس کے اندر بڑے ناموں میں ان کا شمار ہوتا تھا بلکہ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ایجسن کالیج کے اندر بھی جو ہے ان کا اور ان کی فیملی کا بہت کنٹریبیوشن ہے میں اچھی طرح مجھے یاد ہے کہ میں جب خود ایجسن میں پڑھتا تھا تو یہ اکثر اوقات جو ہے وہاں پہ آیا کرتے تھے اور سپورٹس کے حوالے سے خاص طور پر کریٹ کے حوالے سے ان کی بہت سی خدمات تھی تو it's a sad day for the family we convey our condolences یہاں پہ پاکستان تحریکین صاحب کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کیونکہ ان کے جنازے کے اندر جو ہے وہ عمران خان صاحب کو شرکت کرنے کی اجازت ملی چاہیے عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے قریبی کوئی عزیز جو ہیں اگر وفات پا جائیں تو جو جیل میں قید لوگ موجود ہوتے ہیں ان کو علاو کیا جاتا ہے کہ وہ جنازے کے اندر شرکت کرسکیں آہ 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 ایڈن نو ایسا ممکن ہو پاتا ہے یا نہیں آچھا جی اس کے علاوہ election کمیشنر پاکستان نے جناب ہدایت جاری کی ہے بینرز کے حوالے سے کہ آپ کے بینرز جو ہیں وہ کس میزیرمنٹ کے ہو سکتے ہیں آہ اس میں کہا گیا ہے کہ جی آہ پوسٹرز آہ ہینڈ بلز پیمفلٹس کتابچے بینرز پورٹریٹس اور آہ چسپاں اور تقسیم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی بڑے بڑے سائز کے جو ہے وہ نہیں اس کی اجازت نہیں ہوگی پوسٹر اٹھارہ انچ لمبائی یہ تئیس انچ سے زیادہ چوڑا نہ ہو آہ ہینڈ پیمفلٹ کتابچے نو انچ لمبا اور چ چھڑائی کا ہو بینرز تین فٹ لمبے اور نو ان سے زیادہ بڑھانا ہو آہ پورٹریٹ دو فٹ لمبی اور تین فٹ چوڑی جو ہے وہ ہو سکتی ہے اچھا میں جب یہ خبر پڑھ رہا تھا کہ اتنی باریکی کے ساتھ جو ہے وہ بینر پوسٹر اور آہ پیمفلٹس کی ڈیٹیلز جاری کی ہوئی ہیں کہ جی اتنے انچ کا ہونا چاہیے تو اتنے انچ کا ہونا کاش ہماری جمہوریت کے بھی خد و خال الیکشن کمیشن اس طرح اس کو اس کا تائین کر دے اور اس کے بارے میں بھی بتا د کہ جناب یہ لیمٹس ہیں آپ فور ایجامپل ایک چھوٹی جی ایجامپل میں دیکھ رہا تھا جناب ایک ایک لیڈر جو ہے وہ تین تین ہلکوں تو چار چار ہلکوں سے الیکشن لڑا ہے اور اس کے بعد جب وہ فور ایجامپل جسرا خان صاحب لازٹ ہے میرے خان میں پانچ ہلکے جیتے تھے اب اس مرتبہ اگر آپ ایک بندہ چار ہلکوں سے کھڑا ہو رہا ہے جیتے گا تو ایک سے ایک ہی سیٹ رکھ سکھے گا باقی اس سے ویکیٹ کرنی پڑیں گی اور اس کے اوپر وہ جو خ خرچہ آئے گا دوبارہ وہاں سے الیکشن کرانے کا کتنا ہی اچھا ہو کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان یہ رول رکھ دے کہ جی ٹھیک ہے آپ بے شک دس جگہوں سے الیکشن لڑیں بلکل لڑیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کے بعد اگر آپ نے نو سیٹے جو آپ چھوڑیں گے نا اس کے اوپر الیکشن کمیشن اور پاکستان کا دوبارہ الیکشن کرانے کا جو خرچہ آئے گا وہ آپ دیں گے وہ آپ دیں گے کیونکہ آپ کی اس حرکت کی ویسے وہاں پہ زمنی انتخاب دوب دوبارہ ہو رہا ہے تو وہ آپ دیں گے تو لوگ جو ہیں نا پھر سوچ سمجھ کے کاغذات نامزدگی اپنے جمع کروائیں گے مختلف حلقوں کے اندر لیکن میں طب یہ بینرز اور پوسٹرز کی مائنیوڈ ڈیٹیلز جو ہیں وہ آ سکتے ہیں لیکن جو ایکچول کام اب دوسری بات میں اکثر یہ بات کہتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ اس پوائنٹ کو پلیز آپ ذرا کومنٹ ضرور کیجئے گا اور وہ یہ ہے کہ آج تک آپ نے بیٹے ستن خانہ لینے کے اوپر ایک منتخف وزیر آزم کو فارق کیا آپ نے اس وقت عمران خان کو جو ہے وہ توشا خانہ کا کیس ہو سائفر کا معاملہ ہو ایک سو نوے میلین کا کیس ہو اندر کیا ہوئے آپ نے ٹھیک ہے جی کرنے کوئی مسئلہ نہیں کاش پاکستان کی تاریخ میں کبھی کوئی ایک بندہ اس بات کے اوپر نہ اہل ہو چکا ہو کہ جناب الیکشن کمیشنر پاکستان نے جو تائم شدہ ایک رقم ہے اخراجات کی کہ جی اس سے زیادہ آپ خرچہ نہیں کر سکتے لیکن آپ نے چھوکے کیا ہے تو اس بنیاد کے اوپر آپ کو نکالا جاتا ہے تو کتنا ایک پھر مقابلہ ہونا شروع ہو لیکن پاکستان کے اندر یہ جو الیکشنز ہوتے ہیں یہ کروڑ پتیوں اور عرب پتیوں کی ریس ہوتی ہے اس میں اس میں غریب آدمی ہے تو کام ہی کوئی نہیں ہے غریب آدمی صرف جا کے ایک پرچی ڈالنے کے قابل ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اس کی اوقات ہی کچھ نہیں ہے اس سے زیادہ آپ کا الیکشن کمیشن کا نظام جو ہے وہ صرف اور صرف آپ کو ایک ووٹ کی پرچی سمجھتا ہے اس سے زیادہ آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے باقی کروڑ پتی آپ اس میں لگائیں پیس جتنا لگا سکتے ہیں اور پھر دیکھیں کہ کس کا گھوڑا جیتا ہے خیر بات لمبی ہو جائے گی دل کے درد تھے ذرا نکلنا شروع ہو گئے آگے چلتے ہیں اس کے علاوہ جناب وہ جو امیدواروں نے نومنیشن پیپرز جمع کرویا ہیں اس کی سکروٹری کا عمل اب شروع ہو چکا ہے تجویز کرندہ اور تاہید کرندہ یہ جو افراد ہوتے ہیں جب آپ نومنیشن پیپرز جمع کرواتے ہیں ان کا اب ان کی سکروٹری جو ہے وہ شروع ہوگی کہ کیا وہ اس حلقے سے تعلق رکھت ہیں یا نہیں رکھتے اب آئے ہوب کہ یہ پروسس بھی جو ہے وہ سمودلی چلا جائے کہ یہ نہ ہوگے تاہید کرندہ اور تجویز کرندہ جو ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے وہ چھاپے چھوپے شروع ہو جائیں تو پتہ لگے وہ بندے ہی جو ہے جڑے نے اور غائب ہونا شروع ہو گئے ہیں اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کی جانب سے کاغذات نامزدگی کی جانج پرتال کی آسانی کے لیے آن لائن سہولت مرکز جو ہے وہ قائم کیے گئے ہیں ترجمان کا کہنا ہے کہ جی آن لائن سہولت م مرکز کی معاونہ نادرہ نائب ایف آئی ای ایف بی آر اور سٹیٹمنگ جو ہے وہ کر رہے ہیں ترجمان نے کہا کہ آن لائن سہولت مرکز ٹویڈی فور سیون کام کر رہا ہے امیدواران کے قوائف ضروری کاروائی کے لیے متعلقہ اداروں کو بھیجوائے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے ترجمان نے کہا کہ امیدواروں کی فرس کا اجراء چوبیس دسمبر دوزار تیس کو کیا جا چکا ہے اور نادہندہ امیدواروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ کاغذات کی ج برانچ پرتال کے دوران پچیس تا تیس دسمبر آرو سے رجوع کریں اس کے علاوہ آہ سبائی دارالکومت لاہور کے حوالے سے چوالیس قومی اور سبائی سیٹوں پر ساڑھے سات سو سے زائد امیدواروں نے کاغذاتے کاغذاتے نامزب کی جمع کرائے ہیں سیون ہنڈرین ففٹی آہ جو ہے وہ کنٹینڈرز ہیں ان سیٹوں کے لیے اور لاہور سے نواز شریف امران قان بلاول بھٹو علیم قان شباز شریف مریم نواز حمزہ شباز آہ یہ تمام رہنما جو ہے وہ می دان میں اترے ہیں سو ایک بات جو لاہور کو سب سے سگنفیکنٹ میرا خیال میں پورے پاکستان میں جو امپورٹنس ہوگی وہ یہ ہے کہ تینوں بڑی سیاسی جماعتوں کے سربراہ اس شہر سے الیکشن لڑ رہے ہیں اس مرتبہ بلاول بھٹو بھی نواز شریف شباز شریف بھی اور امران خان بھی تو یہ بہت بڑا بیٹنگ گراؤنڈ بننے جا رہا ہے لاہور اب دیکھتے ہیں تردیشنلی جو ہے یہ نون لی کے ساتھ رہا ہے اس مرتبہ دیکھتے ہیں کہ لاہور کس طرح ووٹ کر زائد گشکوری صاحب ہیڈ آف انویسٹیکیشن ہے ہم نیوز انہوں نے ایک ٹویٹ کیا وہ میں شیئر کرنا چاہوں گا انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کانڈیٹس ہیں انہوں نے میکسیمم نمبرز آف نومنیشن پیپس جمع کروائے ہیں چوبیس سو چونتیس دو ہزار چار سو چونتیس کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے ہیں آٹھ سو انسٹھ سیٹوں کے لیے اور نون لیگ کے اکیس سو چونتیس یعنی دونوں میں تقریباً ت تین سو کانڈیٹس کا فرق ہے پاکستان تحریک انصاف کے زیادہ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سولہ سا اکاون اور ٹی ایل پی کے چودہ سو اٹھتر کانڈیٹس ہیں جنہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں تو یہ تو اس سے تو یہ بات نظر آتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سب سے زیادہ جو کنٹینڈرز ہیں وہ میدان میں اترنے والے ہیں اچھا وہ چند افراد جو ایکچولی سپرائزنگ نہیں دوہزار چوبیس کے الیکشنز نہیں لڑ رہے ہیں وہ نام کون کون سے وہ بھی میں آپ کو بتایتا ہوں اس میں جناب فیصل وادہ صاحب وہ الیکشن نہیں لڑ رہے جبکہ وہ بھی زرداری صاحب سے ملے بھی تھے تو بڑی چیمہ کوئی ہیں شروع ہوئی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے وہ آ جائیں وہ نہیں ہیں عمران اسماعیل وہ نہیں الیکشن لڑ رہے یعنی اس سے کام پاکستان پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ کہانی نہیں بن سکی علی زیدی وہ بھی الیکشن نہیں لڑ رہے آفتاب صدیقی آفتاب جہانگیر چودری شج جاد حسین وہ بھی الیکشن نہیں لڑ رہے آصفہ بھٹو ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ دوزار چوبیس کے الیکشن جو ہیں ان کی آہ لانچنگ آہ مطلب کے طور پر استعمال ہوں گے وہ بھی نہیں لڑ رہی شاید کھا کھا نباسی نہیں لڑ رہے مفتا اسماعیل نہیں لڑ رہے چودی سرور کے حوالے سے بھی اب تک اطلاعات ہیں کہ وہ الیکشن نہیں لڑ رہے نیئر بخاری صاحب وہ بھی الیکشن جو ہے وہ اس مرتبہ نہیں لڑ رہے تو یہ بڑے نام ہیں جو آنے والے الیکش صاحب نے آہ اور شیخ راشد کے کاغذات نامزدگی جو ہیں منظور ہو گئے ہیں شیخ صاحب نے کہا جی میں نے آہ ہلکہ انہیں چھپن آہ سے میرے اور راشد شفیق کے کاغذات منظور ہو گئے پی ڈی ایم کے خلاف عام میں جاؤں گا سترہ بار وزیر رہ چکا ہے یہ یہ جو سترہ بار وزیر رہ چکا ہوں نا یہ شیخ صاحب کو ہی سترہ سو دفعہ بتا کہ میں بتا چکے ہیں بات کہ وہ سترہ دفعہ وزیر رہ چکے ہیں کرپشن کا کوئی چارج نہیں لگا میں ایک ما آہ کے لیے الیکشن مہم چلا ہوں گا چھے فروری کو صرف ایک جلسہ کروں گا آہ اور موسٹ پرابلی چھے فروری کو جب یہ ایک جلسہ کریں گے تو رات کے بارہ بجے تک جو ہے کے لے کے جائیں گے تو نال کھڑے مولوینوں کو کہیں کہ جلدی کریں جلدی کریں ٹائم ختم ہونے لگائیں گا بڑا مشہور کلپ تھا یہ کسی طرح ہی انہوں نے الیکشن سے ایک دن پہلے جو ہے وہ آہ اپنا جلسہ کر رہے تھے تو بڑا وائرل ہوا تھا وہ کلپ جس کے اندر وہ م مقاؤ مقاؤ بارہ بجے نالے نے کیونکہ بارہ بجے کے بعد جو ہے وہ ایک دن پہلے بارہ بجے کے بعد آپ کو الاؤڈ نہیں ہوتا رات بارہ بجے کے بعد کہ آپ الیکشن کیمپنن کر سکیں خیر انہوں نے کہا میرے مقابلے میں چوالیس امیدوار ہیں زندگی میں چھے سے سات تو دیکھے تھے چوالیس نہیں دیکھے اللہ کو منظور ہوا تو ہلکا چھپن بھی جیتیں گے اور ستاون بھی سب ہمارے عزیز ہیں میں نے بدماشیوں اور قبضہ مافیوں کو ختم کیا ہے باقی باتیں اتنی کوئی امپورٹن نہیں ہیں اچھا جی اس اقام پاکستان پارٹی کے مقابلے نے قومی اسیمبلی کی اٹھارہ اور صبائی اسیمبلی کی چالیس نشستوں پر کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں اب مجھے ایک ویسی میرے ذہن میں سوال آ رہا تھا کہ اس اقام پاکستان پارٹی اب وہ اس اقام پاکستان پارٹی جو صرف اٹھارہ سیٹوں سے قومی اسیمبلی کا الیکشن لڑ رہی ہے وہ اس اقام پاکستان میں لائے گی کس طرح جب آپ کی جماعت اتنی چھوٹی ہے کہ صرف اٹھارہ سیٹوں سے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں یعنی آپ کے پاس پورے پاکستان سے الیکشن لڑنے کے لیے بھی بندے نہیں ہیں اور خاص طور پر یہ جو عمران اسمیل اور علی زہدی ہیں جن کے بارے میں ہمیں بتایا گیا تھا جناب یہ آئی پی پی میں شامل ہو چکے ہیں ان کے بھی قاکستان جو ہے وہ جمع نہیں ہوئے تو پتہ نہیں استقام پاکستان پارٹی استقام جو ہے وہ کس طرح لے کر آئے گی جانگیر ترین صاحب این اے ایک سو پچپن لودرا این اے ایک سو اننچاس ملتان سے الیکشن لڑنے ہیں اون چودری لہور کے حلقے ایک سو چوبیس ایک سو ستائیس ایک سو اٹھائیس تین حلقوں سے کاغذات جمع کروائے ہیں علیم خان نے جو ہے وہ این اے ایک سو سترہ اور این اے ایک سو انیس یہاں سے اپنے کاغذات جمع کروائے ہیں عامر کیانی نے این اے سنتالیس سے اپنے کاغذات جمع کروائے ہیں غلام سرور خان نے پنڈی کے حلقہ انہیں ترپن اور چوون وہاں پہ کاغذات جمع کر رہا ہے پھر دو سا شکوان نے انہیں ستر وہاں پہ اپنے جو ہے وہ کاغذات جمع کروائے ہیں اس کے علاوہ فروخ حبیب نے انہیں ایک سو ایک فیصلہ باد اور ہمائیوں اختر نے انہیں ستانوے تاندیاں والا فیصلہ باد سے اپنے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع کروائے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کیپٹن سفدر کا کہنا ہے کہ جب دوزار سترہ میں پینما کا کیس بنا تو اسی وقت سے دل میں تھا کہ یہ ایک جھوٹا کیس ہے یہ کیس نواز شریف کے خلاف نہیں تھا بلکہ ریاست پاکستان کے خلاف کیس تھا اور جب بھی اس معاملے کی انکوائری ہوگی تو سابق چیف جسس ساکر مصار اور کمپنی کے خلاف ٹرائل ہوگا انہوں نے کہا کہ ہماری الیکشن کے لئے پوری تیاری ہے اور جب مانسیرہ میں جلسے کی انتظامات کر لیں گے تو نواز شریف کو جلسے کی دعوت دیں گے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم اور وزیراعظم سے متعلق فیصلے پالی مانی بورڈ کے اجلاس میں ہوتے ہیں لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جو بھی پارٹی کا سوائی صدر ہوتا ہے وہی وزیراعظم قوم ایدوار ہوتا ہے اور جب دوسری جماعتوں کے ساتھ اتحاد ہوتا ہے تو پھر آپ کو سینے وزارتیں انہیں دینی پڑتی ہیں میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ جس کی قسمت میں لکھا ہے تو اس کی پیدائش کے ساتھ ہی لکھ دیا جائے گا لکھ دیا جاتا ہے کہ کس طریق کو وزیراعظم بنے گا اب نواز شریف جب پیدا ہوئے تو اللہ نے اسی وقت لکھ دیا کہ نواز شریف پانچ بار یا چار بار ملک کا وزیراعظم ہوگا تین مرتبہ تو وہ وزیراعظم بن چکے ہیں میرا شہور کہتا ہے کہ نواز شریف پانچ مرتبہ ملک کے وزیراعظم ہوں گے پیروں کے گھر پیدا ہوا ہوں اور اللہ سے یہی دعا کر رہا ہوں سو کیپٹن سفدر صاحب کو لگتا ہے کہ ان کے سسر جو ہیں وہ ابھی دو مرتبہ اور وزیراعظم بننے ہیں مطلب یہ بھی یہاں پہ تو چوتھی دفعہ کی بات ہو رہی تو وہ ان کو پانچوی دفعہ بھی وزیراعظم بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں اللہ خیر کرے دیکھتے ہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اچھا جی اسی پینما کیس کی جہاں پہ بات ہو رہی ہے تو نائم بخاری صاحب بڑی دیر کے بعد دوبارہ منظر عام کے اوپر آئے ہیں آپ جانتے ہیں وہ عمران خان صاحب کے وکیل بھی تھے پاکستان طریقہ صاحب کے رہنواں بھی پتہ نہیں تھے یا ہیں اور عمران خان صاحب کے دوست بھی ہیں تو بڑی دیر کے بعد ان کا انگیٹرویو ہوا ہے نئی مشرف بٹ صاحب نے ان کا انٹرویو کیا ہے انہیں نے کہا نواز شریف کے خلاف پینما کیس سو فیصد درست تھا نواز شریف نے دو بار بتایا کہ پیسے کہاں سے آئے دو بار جھوٹ بولا انواز شریف نے پہلے عدالت میں قطری خط پیش کر دیا پینما جی آئی ٹی کی رپورٹ بڑی واضح تھی پینما کیس وہیں پر ہوگا اور وقت آئے گا پاکستان میں سب کچھ ہو سکتا ہے پینما کیس میں میں نہ صرف ایک پائی میں نے لی بلکہ اخراجات بھی خود کرتا تھا مجھے کہا گیا فلاں میر شخص آپ سے ملنا چاہتا ہے کیونکہ آپ کے ہر جگہ تعلقات ہیں اس شخص نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں عمران خان جیل سے باہر آ جائیں میں نے کہا یہ وقت نہیں ہے پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی انہیں اندر ہی رہنے دے اب یہ بڑی انٹرسنگ بات ہے وہ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کے دوستوں ہیں وہ فلال اندر ہی رہے ہیں سٹرٹیجی ہوگی ہو سکتا ہے یہ بھی کوئی لیگل سٹرٹیجی ہو عمران خان جیل میں ہیں اسے اس عمل سے گزرنا چاہیے عمران خان نے عدے کی پیشکش کی میں نے کہا نیا عدہ بنانا پڑے گا چیف آف صاف کا عدہ جو عفسران چنے ہر فائل اس سے ہو کر وزیراعظم تک جائے جھانگی ترینے کہ اگر میں فائل لے کر آؤں میں نے کہا استیفہ دے دوں گا میں عمران خان کی کابینہ میں ہوتا تو محمد بن سلمان کی گھڑی بیچنے سے منع کرتا ارکادر ٹرسٹ میں جب ٹرسٹی بدلے گئے تو میں کہتا یہ نہ کریں کابینہ والے کہتے ہیں ہمیں دکھایا نہیں گیا تو اس وقت اٹھ کر کھڑے ہو جاتے وزراء میں اتنی جورت نہیں تھی کہ پوچھتے کس چیز پر دستخط خرا رہے ہیں عمران خان کو بابر عوان کے بیگراؤنڈ کا نہیں پتا میں نے عمران خان سے کہا دو بندوں سے بچنا بابر عوان اور فواج چوہ دی یہ خود بھی وکیل ہے نئی مخاری صاحب اور دو وکیلوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے خان صاحب کو کہا تھا کہ ان سے بچنا وزارت نے اس ماہ کے آخری دن مجھے عمران خان نے کہا سپریم کورٹ میں کیا ہو رہا ہے میں نے کہا اپنے اٹرنی جنرل سے پوچھیں جس نے کہا کہ وہ ڈپٹی سپیکر کے فیصلے کا دفاع نہیں کرے گا وزارت کے سامنے مجھے عمران خان نے پوچھا اب کیا کرنا چاہیے میں نے کہا آپ دائیں بیٹھے تھے اب بائیں بیٹھ جائیں بیسکلی یعنی حکومتی بیٹھے تھے اب آپ آپ اپوزیشن کے بینچز پہ آ جائیں اسیمبلی سے نہ نکلیں میں نے کہا پنجاب اور خیبر کی اسیمبلیاں نہ توڑیں یا آپ کی محفوظ جگہ ہیں ایک صاحب میرے پاس آئے رانہ سناولہ کے خلاف کیس لے لیں میں نے کیس دیکھ کر کہا احمق سجن سے دانہ دشمن اچھا ہوتا ہے جہاں کیمرے لگیں وہاں انہیں پکڑو پھر دفتر لے گئے تو میں نے کہا کہ یہ کوئی کیس نہیں ہے میں نے ان صاحب کو کہا کہ دس کروڑ لوں گا کیونکہ مجھے پتا تھا انہوں نے نہیں دینے ایک شادی میں کمر جعوید باجوہ نے پوچھا آپ دس کروڑ مانگتے ہیں میں نے کمر جعوید باجوہ تک بھی جیت کر دکھائے لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں اس تحقام میں پاکستان پارٹی کا چاند صفر ہے میں کافیت تک ان کی باتوں سے جو ہے وہ میں اگری کرتا ہوں یہ جو سارا انہوں نے کہا ہے ان کے بارے میں کیونکہ یہ ریلیسٹک پوزیشن ہے عمران خان صاحب نے بہت سی غلطیاں کی ہیں جس میں یہ واقعی اسیمبلیاں توڑنا اسیمبلی سے ریزائن کر دینا یہ بہت ہی بے وکوفی والی باتیں تھی اور میرا خیال میں اس وقت فواد چودی صاحب نے جو ہے نا وہ سب سے زیادہ اس چیز کو سپورٹ کیا تھا اور عمران خان صاحب مان بھی گئے اس بات کے اوپر اگر انڈ تک آج تک فور اگر ابھی تک بھی جس طرح الیکشنز ہو رہے ہیں اور نگرا گورنمنٹ موسی نکوی صاحب کے آنے سے پہلے تک جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ہاتھ میں ہوتی ہے پنجاب کی گورنمنٹ تو حالات بڑے مختلف ہونے تھے لیکن پاکستان طریقہ انصاف میں مشکل وقت جو ہے وہ پہلی آ گیا کیونکہ آپ خود ہی جو ہے وہ اسیمبلیوں سے باہر آ گئے اچھا جی اس کے علاوہ وہ میں صدیق جان کے حوالے سے بات کر رہا تھا صدیق جان صاحب جو ہیں وہ یوٹیوب کے اوپر بھی ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے اور بیورو چیف تھے بول نیوز کے تو انہوں نے ایک پوڈکاست کیا ہے اس پوڈکاست کے اندر انہوں نے فرمایا ہے کہ حامد میر صاحب کے حوالے سے میں پہلے بھی جو کہتا رہا اس میں الفاظ کا چناؤں بہتر ہو سکتا تھا لیکن شاید میں کچھ چیزوں میں غلط تھا جب میں گرفتار ہوا تو حامد میر صاحب نے میرے لئے ٹویٹ کیا جس پر میں ان کا بہت شکر گزار ہوں جس طرح حامد میر صاحب جا کر بلوچ خواتین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اس سے میرا ان کے لئے اعترام اور بڑا ہے اور میں ایک بار پھر معذرت کرتا ہوں جو میں نے ان کے خلاف ٹویٹس اور وی لاغ کیے تھے میں آج جا کر ان کے خلاف کیے کہ تمام وی لاغ اور ٹویٹس ڈیلیٹ کر دوں گا یہ انہوں نے بات کی اچھے یہ جو سارے گفتگو ہے صدیق جان کی اس کو مختلف سوشل میڈیا کے اوپر مختلف لوگ اس کے اوپر مختلف آرہ دے رہے ہیں ساری چیز کے اوپر میں اس کے اوپر پہلی بات تو یہ آپ کو نا اس کے لئے جگرہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ مانے اس بات کو کہ میں نے غلط کیا دوسری بات یہ کہ ماننا اور اس کے بعد یہ کہنا کہ یہ آئندہ نہیں ہوگا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی ہیبیچول مافیاں بھی ہوتی ہیں مجھے وہ پہلے غلطی کرتے ہیں پھر مافی مانگتے ہیں پھر غلطی کرتے ہیں پھر مافی مانگتے ہیں سب سے بڑی بات یہ کہ اگر احساس ہو گیا غلطی کا اور مافی بھی مانگ لی آئندہ امید ہے کہ اس طرح نہیں ہوگا لیکن اس کا ایک دوسرا پرسپیکٹیو بھی ہے دوسرا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ صدیق جان کی جانب سے دوزار اور میں شاید پہلی دفعہ اس ٹاپک کے اوپر میں بات کر رہا ہوں کہ دوزار سترہ اٹھارہ انیس غالباً یہ وہ ٹائم پیریڈز یا بیس یہ وہ ٹائم پیریڈز ہیں جب صدیق جان جو ہیں انہوں نے بیلوگز بغیرہ کرنا شروع کیا اور اس وقت وہ دیگر لوگوں کے بارے میں بھی بہت کچھ کہتے تھے بولا کرتے تھے اور اس میں ہم بھی شامل ہیں میں بھی شامل ہوں اور بھی جنرلس شامل ہیں جن کے بارے میں ان کو اختلاف ہوتا تھا اختلاف کرنا کوئی بری بات نہیں ہے اختلاف کرنا رہا ہے میں مجھ سے اگر کوئی اختلاف کرے کا میں اس کی بھی ریسپیکٹ کروں گا بلکل کروں گا لیکن اختلاف کر کے اس کے بلا بہتا کسی کے ساتھ لنکس جوڑ دینا کہ جی آپ تو اس سے پیسے لیتے ہیں آپ نے لیے ہوں گے پیسے آپ کا تو ہر صورت کوئی نہ کوئی انٹرسٹ ہوگا یہ غلط ہے کیونکہ اب آپ جو ہے وہ اگلے کی کریڈیبلیٹی کو اس طرح ہٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ ذہن میں رکھئے گا کہ آپ کی کہیوی بات جب ہوتی ہے نا جب آپ اگلے کی کریڈیبلیٹی کے بارے میں اس طرح کی بات کریڈیبلیٹی میں بات کروں گا اختلاف کی بات نہیں کر رہا دونوں چیزوں میں فرق ہے ذہن میں رکھئے گا جب آپ کیڈیبلیٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں نا تو ذہن میں رکھیے کہ صرف آپ اس شخص کو کانٹروورسی میں نہیں لے کر آ رہے ہوتے ہیں آپ اس کی فیملی کو بھی خطرے میں لے رہے ہوتے ہیں ہم نے ایسے ایسے ٹائمز دیکھے ہیں جب ہمارے اوپر جو ہے وہ اس طرح کی انضامات لگائے گئے اور اس کے کانسیکونسز ہماری فیملی تک نے فیس کی ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور ویسے بھی صرف سوشل میڈیا نہیں ویسے بھی تو یہ بہت خطرناک کھیل ہے میں نام لوں گا میں لوگوں کے نام لینا چاہوں گا عمران ریاض کان صدیق جان تارک مطین سمی ابراہیم سابر شاکر ٹھیک ہے وجہت میرے ان سے اختلاف ہوں گے I would disagree with them لیکن I would not go to the extent of actually saying کہ جناب انہوں نے نہ فلاہ مند سے پیسے پکڑے ہیں میں I would never go to that extent I would always میں عمران ریاض کان ہے میں وہ جب ان کو اٹھایا گیا اس سے پہلے بھی جب وہ اٹھائے ہوئے تھے تب بھی اور ان کے آنے کے بعد بھی میں ان سے disagree کرتا ہوں آج تک کرتا ہوں لیکن whatever has happened to him میں اس کو کبھی بھی support نہیں کر سکتا and I would condemn it to the fullest to the maximum extent لیکن اختلاف ہے اختلاف رہے گا نظریاتی اختلاف ہے وہ رہے گا but having said that even صدیق جان کے ساتھ بھی جب زیادتی ہوئی تھی تو میں نے میں نے اس وقت بھی یہ واز اٹھائی تھی کہ یہ غلط ہے آپ اس طرح نہیں اٹھا سکتے کسی کو اگر وہ کوئی غلطی اس نے کی ہے اس کا قانونی حل نکالی ہے یہ کوئی طریقہ نہیں سبھی بندہ چکے لے جاؤ this is no way but I want to I want to praise him کہ it takes courage اس کے لئے جرد چاہیے ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ماضی میں کوئی غلطی کی ہو تو آپ اس کی معافی مانگیں یہ بہت بڑی بات ہے اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ